پاکستان اور اقوام متحدہ کی فیش اپیل پاکستان کو بحالی کے لیے مدد کی ضرورت ہے حکومت متاثرین کی مسلسل مدد کر رہی ہے پاکستان میں نمائنڈرہ یو این جولین ہارنس کا تقریب سے خطا سربراہ سیفدی چلون کا متاثرین سے اظہار یک جہتی پاکستان کی مدد کے لیے اپیل کر دی کہا بچوں کی صحت پر تحفظات میں اقوام متحدہ نے پاکستان کی سیلاہ متاثرہ علاقوں کے لیے امداد کی اپیل میں پانچ گناہ اضافہ کر دیا اپیل سولہ کروڑ ڈالر سے بڑھا کر اکیاسی کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر کر دی اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ پاکستان کی مدد نہ کی گئی تو بیماریوں میں خوفناک اضافہ ہو جائے گا دنیا دو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے حالیہ سیلاب موسمیاتی تبدیلی کی واضح مثال ہے سیلاب سے پاکستان میں لوگوں کی جان اور املاق کو نقصان پہنچا شہری رحمان کا جنیوہ میں فلیش اپیل کی تقریب سے خطاب ففاقی وزیر آیاز صادق نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے پاکستان کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچا انفرائیسٹرکچر کی تعمیر پر کئی سال لگ سکتے ہیں بھوک اور بیماریوں نے سنتے سلاب متاثرین کو گھیر لیا متاثرہ علاقے ببائی امراض کا گھڑ بن رہے اب تک ساڑھے ساتھ سو سیز افراد جان بھاگ ہو چکے ہزاروں افراد دینگی گیسٹو ملیریا اور جلدی امراض میں مقتلع متاثرین کے لیے تبدی سہولت اینہ ہونے کے برابر کندھ کورٹ نیشنل ہائیوے پر کچھے کے کسانوں نے دھرنا دے دیا متاثرین کا ذرعی زمینوں سے پانی نکالنے کا مطالبہ سندھ حکومت کی سیلاب متاثرین کے لیے امتادی سرگرمیاں جاری وزیر اطلاعات سندھ شرژیل انام میمن کہتے ہیں متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی پر توجہ دے رہے ہیں متاثرین کے گھروں کی تعمیر پر تو سندھ حکومت اربو روپے خرج کرے گی گھروں کو واپس جانے والے سیلاب متاثرین کو ٹرانسپورٹ اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے شرژیل انام میمن مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں سیلاب متاثرین سندھ حکومت کو کوس رہے ہیں پرنم شیرتوان کی گفتگو کہا سندھ حکومت نے ہارنے کے خوف سے الیکشن نہیں کرائے اب پولس کی نقی کا بہانہ کیا جا رہا ہے سیلاب سے ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا ریلوے اسٹیشن ریلوے آپریشن بند ہونے سے کروڑ روپے کا نقصان ہوا عملے کی محنت سے ریلوے کا نظام دوبارہ بحال کر دیا گیا وزیر ریلوے سراد رفیق کی پریس کانفرنس کہا عدالت سے ریلوے زیرازی کا کیس دوبارہ سننے کی اپیل کی ہے ریلوے زمین کمرشل کرنے سے اربو روپے بلیں گے مریم نواز نے لہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ وصول کر لیا صحافی نے سوال کیا لندن کب جا رہی ہیں مریم نواز نے جواب دیا جل جاؤں گی چیرمن پی ٹی آئی امران خان پشاور پہنچ گئے پارلیمانی پارٹی کے راہنماؤں سے ملاقات کریں گے لانگ مارچ سمیت دیگر سیاسی صورتحال پر غور ہوگا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کی زیر صدارت افلاس اسلامباد میں سیکیوریٹی کی صورتحال کا جائزہ پی ٹی آئی کے ممکنہ مارچ اور جھڑنا روکنے کے لیے حکمت امنی پر قور وزیر آزم شہباز شریف کی منی لانڈرنگ ریفرنس میں مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور احتساب عدالت لاہور نے حمزہ شہباز کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیپ سے جواب طلب وزیر ساتھ سن شہجیر میمن کو سر اندھائی کورٹ سے بڑا ریلیف میں گیا کرپشن کے خلاف مقدمے میں شہجیر میمن کی نظر ثانی افیر منظور نام ای سیل سے نکالنے کا بھی حکم دے گیا عمران خان سیاست چپکاندے کے لیے ریاست پر حملے کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اکثریت کھونے پر دوسروں کو الزام دیا جا رہا ہے عطا تارر کی تنقید سوال کیا سائفر عمران خان کی جیب میں تھا تو گم کیسے ہو گیا یوسف رزا گلانی نے سائفر کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا عمران خان نے حکومت بچانے کے لیے اس سائفر کا بیانی اگڑھا آڈیو لیگ سے ہمیں فائدہ اور حکومت کو نقصان ہوا ثابت ہو گیا عمران خان کمرے کے اندر اور باہر ایک جب بات کرتے ہیں اسد عمر کی پریس کانٹینز کہا حکومت الیکشن سے پاپ صدا ہے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن کی طرف جانا ہوگا سیشن کورٹ لاہور میں سپیکر پنجاب اسیملی کے انتخاب کے دوران بیلٹ پیپر چھپانے کا مقدمہ رانہ مشہود استیف الملوک کھوکر سمیت پانچ ملزمان کی زمانتوں میں توسیق رانہ مشہود نے پرویز الہی کو چابی والا کھلونا قرار دیا کہا پرویز الہی میں ہمت ہے تو اسیملی کا نیا سیشن بلائیں کسان اتحاد اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوگ پر قرار مطالبات کے حق میں کسانوں کا گھرنا ساتھے روز کی جاری بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ کشمیری سراپا احتجاج مقبوضہ وادی میں کل ہرطال اور احتجاج کا اعلان کر دیا ایکوڈور کی جیل میں قیدیوں کے درمیان تصادم پندرہ قیدی حلاق اور اکیز تخفی ہو گئے شمالی کوریا کا درمیان فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ میزائل جاپان کی حدود سے گزرا جنوبی کوریا اور جاپان نے شدید مظمت کر دی